اسلام علیکم دوستو اس وقت پاکستانی قوم دو لوگوں سے بہت محبت کرنے لگ پڑی ہے انتہا کی محبت اور دونوں کا نام عمران خان ہے جی ہاں دوستو ایک ہے پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان اور دوسرے ہیں صحافی عمران خان دونوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دونوں ہی اس رجیم چینج آپریشن کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں بہادری سے عمران خان کی جان کو تو خطرہ ہے ہی بہت سے جلسوں میں سابق وزیراعظم عمران خان اس بات کا اظہار کر چکے ہیں لیکن اب صحافی عمران خان کی بھی جان کو شدید خطرات لاحق ہیں کل ایک بچی نے بھی سابق وزیراعظم عمران خان کو کہہ دیا تھا کہ انکل آپ اپنے حفاظت کیا کریں تو دیکھا آپ نے اب چھوٹے بچے بھی عمران خان کو کھونا نہیں چاہتے اسی طرح اب عمران ریاض خان کی بھی جان کو بڑا خطرہ ہے اس بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں اس کے بعد روس سے متعلق بھی ایک بڑی خبر ہے کہ روس نے افغانستان میں قدم جمانے کا اعلان کر دیا ہے کیا خبر ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اب عمران ریاض خان جیسے کہ آپ کو پتا ہے اپنے ساتھ اصلہ رکھتے تھے کیونکہ دوہزار بارہ میں ان کو تھریٹ تھا کہ ان کو قتل کیا جا سکتا ہے یہ تھریٹ الیٹ پاکستانی ایجنسیوں نے جارے کیا تھا جس پر ان کا کہنا تھا کہ مجھے آفر ہوئی کہ سرکاری سیکیورٹی لے لوں جس کو میں نے رت کیا کیونکہ میں اپنی پرائیویٹ سیکیورٹی ارینج کر سکتا تھا اس لیے میں نے اپنا اصلہ لیا اس کا لائسنس لیا حکومت سے جبکہ کچھ لائسنس میرے پاس شکار کے اصلے کے بھی موجود ہیں اب ان تمام لائسنس کو پنجاب حکومت نے کینسل کر دیا ہے اور اصلہ بھی لے کر چلے گئے ہیں عمران ریاض خان سے اب خطرہ یہ ہے دوستوں کے عمران ریاض خان اس وقت نہ ہتے ہیں اگر ان پر جان لیوہ حملہ ہوتا ہے تو وہ کیا کریں گے پلین بھی اس وقت بتاتے ہیں کہ ان کا کیا ہے اور کون سی ویڈیو کے بعد عمران ریاض خان کے خلاف گھیرا مزید تنگ ہو چکا ہے اب ان کا پلین دوستو یہ ہے کہ عمران ریاض خان کو باہر نکلتے ہوئے گرفتار کر لیا جائے اب دیکھیں بھارت کی مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ وہاں صدو موسے والا کے ساتھ کیا ہوا تھا حکومت نے ان کی سیکیورٹی واپس لی اور دو دن کے بعد ان پر قاتلانہ حملہ ہو گیا اور ان کی جان چلی گئی اب کیا اگر ایسا ہی حملہ عمران ریاض خان پر ہوتا ہے تو حکومت اس کا کیا جواز پیش کرے گی ان پر یہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی پنجاب حکومت پر آئید ہوتی ہے حکومت اس لیے ان کے ساتھ ایسا کر رہی ہے کہ وہ حکومت کو کرٹیسائز کرتے ہیں اور حکومت کو اپنی کرٹیسزم برداشت نہیں جبکہ حکومت کو ہی کچھ ایسا کام کرنا چاہیے تاکہ صحافی بھی ان کی تعریفیں کریں اب سوشل میڈیا پر ٹرنٹس چل رہے ہیں عمران ریاض خان کو سپورٹ کرنے کے لیے اور کس بات کی سزا دی جا رہی ہے ان کو اس پر سوشل میڈیا صارفین اپنے اپنی رائے دے رہے ہیں ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس وجہ سے عمران ریاض خان کے خلاف گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے وہ ویڈیو کون سی ہے آپ یہ ویڈیو دیکھیں کل تک جن لوگوں کو سوشل میڈیا سونٹ کرتا تھا جو فٹ جنریشن وار یاد ہے آپ سب کو سلمان بھائی فٹ جنریشن وار یہ لڑنی ہے سب میں مل کر سارے وارئرز ہیں یہ تیار ہوگئے وارئرز لڑو ان سے اب وہ سوال پوچھ رہے ہیں اب وہ جواب بانتے ہیں آپ نے دکا تھا آپ نے تو یہ کہا تھا کہ کوئی بھی چیف اپنی فوج سے بڑا نہیں ہوتا دو جواب آپ نے کہا تھا کوئی بھی فوج اپنی قوم سے بڑی نہیں ہوتی دو جواب مانگ رہے جواب سوشل میڈیا وارئرز خود ہی کہا تھا نا فٹ جنریشن وار یاد ہے جواب بھائی سب کو لگا دیا اس کے پیچھے سب کے ہاتھ میں بھٹیار پکڑا دیا ہے now there are details وہ پڑے لکھے ہیں ان کا دماغ کام کرتا ہے آج سے پہلے جن جن کے ساتھ ان طاقت میں لوگ پھپنگا ہوا وہ کون تھے وہ مولوی تھا کوئی بچارہ سیاستدان تھا کوئی بچارہ کسی غریب پکڑے سے ایک دور دراز علاقے کا کوئی بلوچستان جو پہاڑوں سے اترا ہوا تھا پہلی تفاہ تکر کے لوگ ملے ہیں دو جواب پہلی تفاہ تکر کے لوگ ملے ہیں جو سوال پوچھتے ہیں لوجک کے ساتھ سر آپ تو یہ کہتے تھے اے کی ہو گیا دو جواب اب گالی دینے سے جان نہیں چھوٹے گی اب یہ کہنے سے جان نہیں چھوٹے گی کہ ہماری یوت پوری طرح سے اویر نہیں ایسے جان نہیں چھوٹے گی یہ آپ سے جواب مانگیں گے آپ کو دینا پڑے گا آپ کو بتانا پڑے گا کہانی کوئی اور سنائے حقیقت میں کچھ اور کیا کہ ایک کینیڈین کیوں کو یہ آر کی چیز کے خلاف ایسان بھی کے اندر معاملہ اٹھایا میں بھی کہتا ہوں کہ تنقید ہونی چاہیے مضمت ہونی چاہیے کسی نہیں جھرک نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے ایزاروں کے خلاف بات کریں لیکن ڈامنلو بھی تو بولا تھا اس کا ثبوت ہے آپ کے پاس اس پہ آپ بات نہیں کرتے اب دوسری جانب دوستو روس بھی افغانستان کو لے کر تیزی سے کام کر رہا ہے روس کو معلوم ہے کہ پاکستان کی امپورٹڈ حکومت بہت جلد امریکہ کو اڈے دے دے گی اس وجہ سے روس اب افغانستان کے ساتھ اپنے معاملات کو تیہ کرنے جا رہا ہے اور روس اب افغانستان پہنچنے جا رہا ہے روسی صدر بلاد امیر پیوتن نے کہا ہے کہ روس افغانستان میں صورتحال کو نارمل کرنے کے لیے تیزی سے کام کر رہا ہے ہمسایہ ملک تاجکستان کے دورے پر گئے صدر پیوتن نے کہا کہ ہم افغانستان میں حالات کو معمول پر لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں اس مقصد کے لیے ان تمام سیاسی طاقتوں کے مابین تعلقات استوار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو ساری صورتحال کو کنٹرول کرتی ہیں تاجکستان کے صدر امام علی رحمان سے گفتگو کرتے ہوئے صدر پیوتن نے کہا کہ ہماری ان کوشوں کا نکتہ آغاز یہ ہے کہ افغانستان کے نسلی گروپوں کو ملکی نظموں نسک چلانے میں شریک کیا جائے جب تک افغانستان میں استحقام نہیں آتا ہم اس خطے میں استحقام نہیں لاسکتے افغانستان میں امن کا قیام ہم سب کی ذمہ داری ہے جس سے ہمیں نبتنا ہوگا یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ تاجکستان کا بارہ سو کلومیٹر طویل بارڈر افغانستان کے ساتھ ملحق ہے اور تاجک فورسز کا آئے روز افغان منشیات مگلروں کے ساتھ تصادم ہوتا رہتا ہے جبکہ اب روس بھی جاتا ہے کہ افغانستان میں امن قائم ہو امریکہ وہاں سے نکل گیا ہے اب دوبارہ امریکہ وہاں قدم نہ رکھے اس سے پہلے پہلے افغانستان کے تمام ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کیے جائیں اور اس سے پہلے روس یہ بھی اعلان کر چکا ہے کہ وہ بہت جلد افغانستان کی حکومت کو تسلیم بھی کر سکتا ہے